اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار آرمن کیک کی ریسپی شیئر کروں گی ملکل بیکری سٹرائل میں ہم بنائیں گے اور اس کا آپ کو ڈیفرنس پتا ہی نہیں چلے گا کہ بیکری سے لیا ہے یا گھر پر بنایا ہے اس کے لیے ہم نے میدہ لے لیا ہے آئسنگ شوگر یعنی کہ پسی ہوئی چینی آئسنس آئل انڈے شہد بیکنگ پاورڈر کٹے ہوئے بادام ریزنز لے لی ہیں اس کے علاوہ پستہ کاجو بادام موپر گارنشین کے لیے تو صرف ہی چند چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اور ہم اوائل سے ہی اتنا بہترین کیک بنائیں گے کہ کوئی پتہ ہی نہیں لگا سکے گا کہ یہ مکھن کے بغیر بنا ہے اتنا شاندار فلیور اس کا آئے گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے جو ہے پانچ انڈے لے لینے ہیں ٹھیک ہے پانچ انڈے جو ہیں اگر ہم وزن کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً یہ دھائی سو گرام بنتے ہیں آل موسٹ جو ایوریج نکالے جاتی ہے بیکریوں میں ایک انڈے کی پچاس گرام کی ایوریج ہوتی ہے دھائی سو گرام انڈوں کا وزن ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے چینی لی ہے دھائی سو گرام تو چینی اگر ہم وزن کے حساب سے دیکھیں گے تو ڈیڑھ کپ جو ہے وہ ہماری یہاں پر چینی بنتی ہے ٹھیک ہے جی ڈیڑھ کپ ہم نے چینی لی لی ہے یہاں پر آئیسنگ شگر جو ہے وزن کے حساب سے دیکھیں گے تو ڈھائی سو گرام لیکن اب آپ گرامج کے حساب سے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے ون ٹی سپون ہم نے اس میں آرمنڈ ایسنس ڈالا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ بہت سپرونگ اس کی خوشبو ہوتی ہے تو پھر اچھا نہیں لگی گا تھوڑا سا زردہ رنگ ڈالیں گے تاکہ ہمارے کیک کا جو ہے وہ اچھا سا بزار جیسا کلار آجائے ٹھیک ہے ونیلہ ایسنس نہیں اس میں یوز ہوتا اور اگر آپ کے پاس آرمنڈ ایسنس نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ لیمن فریش لیمن یوز کر سکتے ہیں دو لیمن کے جوس ڈال لیں لیمن ایسنس ہے تو لیمن ایسنس ڈال لیں بہت ہی زبردست اس کا فلیور بن کے آئے گا آپ انشاءاللہ بنائیں گے نا تو آپ کی گھر والے بھی جو ہے نا انشاءاللہ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کس طرح بنایا ہے اتنا سوفٹ سپنجی بنتا ہے تو یہاں پر ہم نے آئیسنگ شگر اور انڈوں کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے حالانکہ ہم نے اس میں زردہ رنگ ڈالا ہوا ہے اس کے باوجود یہ اوفیٹ کلر میں آ گیا ہے تو انڈوں کو ہم نے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ مکھن جیسی فارم میں آ جائیں اور جب ہم ان کو بیٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ اس طرح سے لائنز بنیں تو تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس میں آئیل ڈالنا ہے آئیل وزن کے حساب سے دھائی سو گرام ہے اور کپ کے حساب سے دیکھیں تو ایک کپ اور تین چمچ آئیل کی ہیں ایک کپ میں نے ناپ کر اس میں رکھ لیا تھا اور ایکسٹر آئیل اس میں ڈال دیا تھا جس میں ہم نے اس کو بیٹ کرنا ہے اچھا جی آئیل ڈال کے ہم نے دو منٹ اس کو بیٹ کیا ہے اب ہم نے دھائی سو گرام جو ہے وہ میدہ لیا ہے تو میدے کو بھی جو ہے نا ہم نے اچھے سے تھوڑا تھوڑا ڈالنا ہے اور بیٹ کرتے جانا ہے تو میدہ جو ہے نا وہ ہمارا دو کپ ہے ٹھیک ہے وزن کے حساب سے دھائی سو گرام ہے کپ کی میرمنٹ کے حساب سے دو کپ ہے اسی میں ہم نے جو ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کا شامل کر دینا ہے ون ایڈ ہاف ٹی سپون بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے بس اس سے زیادہ نہ ہو زیادہ بیکنگ پاورڈر جو ہے نا وہ پھر ہمارے کیک کو خراب کر دیتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ ڈالیں گے اور یہ جو بادام ہم نے کرش کر کے ایک پیالی رکھے تھے وہ اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے کٹے ہوئے بادام ریزنس بلیک ریزنس اس میں شامل کر دیں گے کالی کشمش ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے بلکل ہلکی ہاتھ سے میں بیٹ کر رہی ہوں یہاں پر ویڈیو تیز ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ مشین چلا رہی ہوں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا بیٹر کو بلکل سلو سلو میں نے چلایا ہے اور لاسٹ جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے نا سٹارٹنگ میں سلو والی اس پہ چلایا ہے تیز سپیڈ پہ نہیں چلایا آپ چاہے تو اس پیچولا یا ہاتھ کی مندر سے اس ٹریج پہ سے مکس کریں تاکہ اس کے ببلز رہیں ببلز ختم ہو گئے تو ہمارا کیک وہ صحیح سے پھولے گا نہیں تو بس جی یہ اس کا کام تھا اگر آپ مولڈ یوز کر رہے ہیں دوسرا تو اس کو آپ گریس کر لیجئے بٹر پیپر لگا لیجئے لیکن میں یہ المونیم مولڈ یوز کر رہے ہیں تو اس میں کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ اگر سیل کے لیے بنا رہے ہیں تو اسی طرح المونیم مولڈ میں بنائیں اور اسی طرح انڈلیور کر دیں بہت آسانی رہے گی آپ کو کوئی کیک کا ڈبا بغیرہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے باکس بغیرہ نہیں لینا پڑے گا یہاں ہم بادام کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے ڈیکوریشن اوپر کر لیں گے ٹوپ پر جس طرح بھی آپ کو اچھے لگیں اسی طرح لگا دیں کوئی فکس نہیں ہے الٹے سیدھے جیسے مرضی آپ اس پر لگا سکتے ہیں بادام کاجو پستا میں نے ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو خالی بیدام ڈال دیں چولے پر ہم اس کو بیک کریں گے آون میں نہیں کر رہی ہوں تاکہ سب بہنوں کو سہولت رہے چھوٹا سا کوئی سٹینڈ رکھیں گے اس کے اوپر اپنا مولڈ رکھ دیں گے اور میری اس کڑائی کا جو ڈھککن تھا وہ ہماری ہاؤز ہیل پر سے گر گے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے یہ چھوٹی ایک پرات رکھی ہوئی اس کو صحیح کبر کر لیتی ہے تو اس کو ڈھککے دمبلیاچ پر میں نے تقریباً ففٹی منٹس تک بیک کیا ہے ففٹی منٹ کے بعد یہ بہت ہی شاندار ہمارا کیک بن گیا ہے فورٹی فائیف منٹ فورٹی منٹس میں کہیں پہ بھی یہ بیک ہو سکتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیک کے سائز بغیرہ پر بھی تو بس یہ ہے کہ اس کو فورٹی فائیف منٹ لازمن لگی جاتے ہیں اب جو ہم نے اس کو نکالا ہے نکالنے کے بعد ہم نے اس کے اوپر ٹوپ پر شہر ڈالا ہے شہر ڈالنے سے دو کام ہوں گے ایک تو فلیور اچھا ہو جائے گا دوسرا گلوسی لک آ جائے گا تو جو کیک پہ گلوسی لک ہوتا ہے اوپر سے اتنا خوبصورت شائنی لگ رہا ہوتا ہے اس کے لئے ہم نے اوپر سے یہ شہر لگا دینا ہے گرم کیک پر ہی اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا سپریٹ کر دینا ہے پورے کیک پر لینجی کیک ہمارا تیار ہے اب آپ اس کو تھنڈا کریں اور اس کے اوپر اس کا کور لگائیں اور اس کو کسٹمر کو ڈلیور کر دیں گھر کے لئے بھی بنا رہے ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دعا ملے یاد رکھے گا اللہ حافظ